کہ وقت پیغمبردی گال کو انہیں جے سنن تھا تو عڈی میری کی نے سننے یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلی کی مت مار دی دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے اندر کیوں بھگیم بھگینا مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرہ آکے میں بتائے گا وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرہ آکے میں بتائے گا یعنی نبیل اسلام تو ان کے بچوں کے مانے دیتے ہیں عمر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں یعنی نبیل اسلام یہ ہمیں کس طرح نشاندہ ہی کر رہا ہے جس سے دوستی کرنی ہے جس سے دوستی کا ہاتھ پڑھانا ہے جس سے کربارے حیات کرنا چاہتے ہو جس سے رشتداری کٹھنا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو مستحق معیشت دیکھ کے کبھی کسی سے تعلق داری نہ کرنا جنابی والا اوچھے پھلازے دیکھ کے کسی سے دوستی کا ہاتھ مت بڑھانا کسی کی مستحق معیشت دیکھے رشتداری نہ کٹھنا کسی کو یار اور بیلی شنگی مجلسی اس بنیاد پہ نہ بنانا کہ اس کی جناب معیشت بڑی مستحقم ہے اس کی معاشرت بڑی مستحقم ہے اس کی قبیلہی ہٹی بڑی مستحقم ہے لانا قبیلہی لشانی طور پہ کسی کو یار نہ بنانا کسی کو دوست نہ بنانا پھلازے دیکھ کے دوست نہ بنانا گاڑیاں دیکھ کے دوست نہ بنانا آئیے میرے مصطفیٰ پہ رام کے راکیا دینا چاہتے ہیں فرما میرے غلام جس کو دوستی میں لانا چاہتا ہے جس کو بیٹھ کی بنانا چاہتا ہے جس کو مجلسی بنانا چاہتا ہے جس سے رشتداری استوار کرنا چاہتا ہے جس سے کاروبارہ حیات کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے پہلے اسے پوچھ تو شاہد و عالم کا قدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری سوک وفا ہے کہ نہیں ہے مجھے آج سننی کی سمجھ نہیں آتی تو یا رسول اللہ کے بغیر رہ نہیں سکتا اور یاریاں اس مدبخ سے نباتا ہے تو یا رسول اللہ سن نہیں سکتا سنیتوں میں کیا ہو گیا ہے حضور کے علم غیب پر سوگو شام تقریریں بھی سنتے ہو بابا کے ٹونگرے پر برساتے ہو سبحان اللہ کی سدائیں بھی دیتے ہو اور یاریاں ان لوگوں سے رکھتے ہو جو حضور کے علم غیب کے منکر ہیں اپنی دوستیوں کو چک کرو اپنی شنگت کو چک کرو اپنی رشتداریوں کو چک کرو یاری رکھنی ہے دوستی رکھنی ہے رشتداری بنانی ہے کسی ماتی وسائل پر نہیں جس سے دوستی رکھو مصطفیٰ کو بیچ میں رکھ کے دوستی رکھو